موسیقی فیلحال پرستت ہے کروڈ اوواج بڑے دن سے دیکھ رہا ہوں میرا ذکر ہر اپیسوڈ میں آتا ہے پر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ سفرنگ کو ناراضگی کو سارا کریڈٹ دے دیا گیا اورجہ کو کھشین کرنے کا میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں نہ ہوں تو باقی سب چاہے تکلیف ہو آکروش ہو کوئی نقصان نہیں کر سکتے اورجہ کا میرے ہونے ماتر سے فرق پڑتا ہے اور سب کو میرا کاندھا ہی چاہیے بندوق چلانے کے لئے اور جب میں آگے آکے ایسرٹ کرتا ہوں کانپنے لگتا ہے بندہ مجھے محسوس کری دیکھ کے میرا چہرہ تو بولتی بند اچھے اچھوں کی ایک میرا ہی روب اور رتبہ ہے جس کے آگے کسی کا بھی پسینہ چھوٹ جاتا ہے بتائیے جی ہوتا ہے ایسا کی نہیں میری توتی بولتی ہے تمام نیگٹیو ایموشنز میں اداسی میرے ایسرٹ کرنے سے آتی ہے پیڑا کا میں سمواہک کانفیڈنٹ سے کانفیڈنٹ پرسن کو چھٹکیوں میں گلٹ میں ہی دے سکتا ہوں جہاں بھی میں ہرٹ محسوس کرتا ہوں جو میرا شکار بنتے ہیں انہیں میں دوشی ہی مانتا ہوں اور ڈر ڈر تو بچارہ تھر تھر کامتا ہے میرے ہونے بھر سے رولائی تو تیار بیٹھی ہوتی ہے میرے کھہر مکتم کو اور تو اور نفرت کنٹھا ہنسا اتیاچار میرے اشاروں پہ ناشتے ہیں ارشا کا تو سب سے برانا ساتھی ہوں میں اور جا اپرمت رکھنے والوں کے لیے میں سب سے بڑی چنواتی ہوں جی یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے بد اچھا بدنام برا میرے سندر میں یہ پورا سچ ہے جو بھی نیگٹیو گھٹت ہوتا ہے اس کی پریشت بھومی میں دوشی گصے کو یعنی کرود کو قرار دے دیا جاتا ہے یعنی مجھے میں ناک کے آس پاس سوار رہتا ہوں جرا سا ٹرگر ملتے ہی میرا اوبال کبھی شبدوں میں کھیج اونچی آواز بھیچی مٹھیوں تنی بھرکٹی دل کی تیز دھڑکن کمپن پسینے یا تیور قدم تال میں مجھے محسوس کیا جا سکتا ہے یہ تو میری باہر ہی ابھی ویقتی ہے میں تو اندر بھی چپچاپ پل سکتا ہوں کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو تب تک جب میں بھرے بادل کی طرح سنامی بن کے فٹ نہ جاؤں کئی شخصیتوں میں تو میرا ستھائی واس ہوتا ہے پرمنٹ آواز دے کے رکھتے ہیں وہ مجھے اپنے بھی تر گھئیوں میں میں تھوڑا ستھائی قرائدار کی معنی آتا ہوں چلا جاتا ہوں پر نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ میں کب کتنا کس کا کر دوں اندر پلتا ہے کرود تو جس میں بھی پلتا ہوں اس کو مار تک سکتا ہوں باہر جب نکل کے آتا ہوں تو میری ہستی کا انگار دوسروں کو زیادہ چھیلنا پڑتا ہے ہاں میں سویکار کرتا ہوں کہ میں بہت نشتھر نرمم کٹھور ہوں میں یہ بھی سویکار کرتا ہوں کہ مجھے کئے بار سچ مچ دوسروں کو دکھ میں دیکھ کے انہیں پرطاڑت کر کے خوشی ملتی ہے پر میں صرف ایسا ہی نہیں ہوتا ہمیشہ جائز بھی ہوتا ہے میرا رویہ شاید طریقہ غلط ہو جاتا ہے کبھی کبھی ویوہار اوپر نیچے ہو جاتا ہے اب ہر ایک میں اتنی سمجھتو نہیں ہوتی نا کہ دز فار اینڈ نو فاردر کوئی کوئی نہیں مجھے گلٹ ویلٹ کیوں ہو بھیرو نہیں ہوں میں ہاں دیتا ہوں ساتھ دمب کا ایگو کا اہنکار کا انفیریورٹی اور انسیکیورٹی کا دیتا ہوں ساتھ دل کھول کے انیائے اور چھوٹ کے کھلاف نفرت ہے مجھے دوگلے پن سے تو ہے ہو جاتی ہے گلتی بھی مجھ سے پر میں نہیں مانگ سکتا معافی نووے اس کے لیے تو ادھارتا سہارت کو آگے آنا پڑتا ہے میرے بس کی نہیں ایسی سینٹیمنٹ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ کرود کی یعنی میری تین قسمیں ہیں جن سے میں پرتکریا یعنی ریاکشن کی روپ میں ویکت ہوتا ہوں پیسیو اگریشن یعنی پتا بھی نہیں چلے گا میرے ہونے کا اوپن اگریشن اینڈ ایسیو اینگر جس میں میں شبدوں کے تیر ہی نہیں شریر ایک زور زبردستی تک کسہارہ لے لیتا ہوں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے بڑے سدھانت بنے ہیں کرود کی اوپر کافی ریسرچ ہوئی ہے میرے اوپر کیونکہ اوپشتہ ہے کرود کسی کارن کے روپ میں پھر تیورتہ بڑھتی ہے کرود کی کرائیسز بن جاتا ہے اور ڈپریشن کا سوروپ بھی لے سکتا ہے واسطہ میں میں یعنی کرود سبحاوک انسٹنکٹیو بھاونات مکرسپونس ہوں کسی بھی تھرٹ کے سامنے کئی بار سچ مجھ میں بہت ضروری ہوتا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے پر اگر کرود نہ ہوتا تو نیائے سمانتا ستنتتا سوابھیمان کی دھجیاں اڑ جاتے میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے دبا کے رکھو میرا دم گھٹنے لگتا ہے جب مجھے دبایا جاتا ہے اندر ویروض کرتا ہوں میں پر ناجی دھہریا اچھائی اتیادی اتیادی سمجھتے ہی نہیں میری مضبوری اور دباو بنا کے رکھتے ہیں مجھ پر پھر میرا کیا قصور تو سب ہی مجھے چھوٹے ہی دیکھتے ہیں میرا کیا قصور کروڈ جی تو ہانف کے بیٹھ گئے ہیں اب میں سمیدھا کے ڈاریا بات کرلوں آپ سے کروڈ سے تراست ستائے ہوئے جن کو سوچنا تو پڑے گا کہ آخر وہ کیوں ادھین ہو جاتے ہیں کروڈ کے پھر پشتاتے بھی ہیں ان کے اس سبھاو سے رشتوں پر برا اثر پڑتا ہے دوسرے آہت ہوتے ہیں ان ساتھ مکرویہ کہہ ڈھا سکتا ہے سب سے ادھین سمسیاں تب ہوتی ہے جب کروڈ کو ابھی ویقتی نہیں ملتی سٹریس پریوار ایک سمسیاں آرثک وشمتہ کروڈ کو جنم دیتی ہے ادھی ادھین نشا کرنا یا ڈپریشن بھی کارن ہو سکتے ہیں کروڈ کے کئی مانسک بیماریوں کا مول کارن عویقت کروڈ ہوتا ہے ارچہ پہ سب سے پہلا وار کرتا ہے کروڈ ناؤمیدی کو جگاتا ہے اداسی کو بڑھاوا دیتا ہے اور گلٹ ڈر کا قد بڑھا سکتا ہے کہ سویم کو نقصان کرنے کی تیننینسی ہو جاتی ہے Obsessive Compulsive Disorder OCD Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD Oppositional Defined Disorder ODD Alcohol Abuse Bipolar Disorder Intermittent Explosive Disorder IED یہ تمام بھائیوے Disorders کہیں نہ کہیں گصے سے ٹرگر ہوتے ہیں اسہائے کر دیتے ہیں جب گصہ مینیج کر پانے میں بچے یا بڑے اسفل رہتے ہیں نشے کی لط اس میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہے دکھ یا گریف شوک کی عوستہ جب ہم کسی اپنے پریجن کو کھو دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ انیائی ہوا ہے ہمارے ساتھ یا کوئی رشتہ کھو جاتا ہے ہم چیٹیٹ محسوس کرتے ہیں break up divorce یا نوکری کھو جانے پر مان پرتشتہ پہ آنچ آنے جیسی ستھیتیاں ہمیں تک ڈر اکیلا پن یا گلٹ محسوس ہوتا ہے تو کروہ دبوٹ سکتا ہے ہمیں ایک ادھین کے انسار ہمارا حریدائے دماغ مسلز پرباوت ہو جاتے ہیں پرنامت بی پی شوگر کارڈیو واسکولر بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے ایموشنل سطر پہ کروہ کو مینیج کیا جا سکتا ہے بشرت ہم کچھ مائنفولنیس میں آ جائیں اویر ہو جائیں اپنے کروہ سمبندت وہبہار کو لے ساتھیو کروہ اتنا پیجیدہ نہیں ہوتا بھولا ہوتا ہے ششوپن میں تو نادان آسانی سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے پر ہاں جب عمر کے ساتھ پال پوس کے اپنے ساتھ بڑھا کر دیتے ہیں ہم اسے تو اس میں یہ پروریتی تو ہے ہمیں چھوٹا کرنے کی چھوٹا محسوس کروانے کی بھی اینگر ایکسپرٹ سائیکولوجیس ڈاکٹر ہاورڈ کیسی نووے نے گسے اور اگریشن یعنی آکرامکتہ میں بھید کیا ہے اور یہ نشکرش دیا کہ ایسی ستھیتی نہ آنے دی جائے کیونکہ آکرامکتہ سے ناکابی لیا پورتی نقصان ہو سکتا ہے کروانے فائٹ اور فلائٹ کی پرکریہ کا حصہ ہے مانوکا استطعت بنائے رکھنے میں کروانے کافی رول رہا ہے جہاں رنگ بھید جاتی نسل بھید شوشن کے ویرود کروانے خوبی بھومی کا نبھائی ہے وہیں کروڈ سگنل ہے کہ اسے سنا جانا چاہیے ماں باپ کا کروڈ بچوں کی حفاظت کا مارک سلب کرتا ہے مریادت جیون کے لیے پریرد کرتا ہے کچھ بھی غلط کے پرتی آواز کروڈ ہی اٹھاتا ہے ورنہ شرافت کو کمزور سمجھنے کی تینڈینسی عام پائی جاتی ہے کسی ناٹک فلم کو دیکھتے ہوئے یا کہانی نوول کو پڑھتے ہوئے جب ہم پاتے ہیں برائی کو جیت تے ہوئے تو گصہ سبھاوی کروپ میں اُبھرتا ہے اور سنتوش میں سٹیس فیکشن میں بدل جاتا ہے جب انتتو گتوہ جیت صحیح اور اچھائی کی ہوتی ہے in a lighter vein آپ سہمت ہوں گے ساتھیوں کہ کروہ زندگی کو تھوڑا چٹ پٹا مسالے دار بناتا کلب نہ کیجئے اگر کروہ نہ ہی ہو تو کافی ڈل سا ہو جائے گا مانو جیون کتنا ہی سبحا وی ہو چاہے کروہ کا اپچنا ایک بات کا خیال تو ان پہ آ سکتا ہے کروہ کسی گیر ذمہواری کو محسوس کر پٹیکٹفولی اور بورلی ہینڈل کرنا ادھیک اجت ہے کیونکہ وہ انجان ویکتی جن سے ہمیں شاید دوبارک کبھی ملنا بھی نہ ہو وہ ہماری ایسی چھوی لے کے ہی نہ جائیں جو ہم مول روپ میں نہیں ہیں ہماری چھوی کی قیمت سچ میں کچھ پیسوں سے کہیں ادھیک ہے اسی طرح لیٹ آگون پہ پلین کا یا ٹرین کا جب ہمیں اسووی دھامی ڈالتا ہے تو گصہ نیچرل ہے پر سوچ کے دیکھیں کہ جب چارہ نہ ہو کوئی تو کیوں جی کو جلائی جائیں کچھ بہتر ہونے کی امید ہو بچوں کی شوروں کو ہی نہیں ہمارے مانس پہ بھی برا اثر ڈالتی ہیں پر جہاں گھڑی کی سوئیوں کو پلٹا نہیں جا سکتا وہیں کھیل کھود آؤٹڑور گیمز فیزیکل ایکٹیویٹیز میں بچوں کی بھاگی داری کاؤنٹر کر سکتی ہے ایسے پربھاو اور ایسی ایکٹیویٹیز سے کروہ کو creative expression بھی مل سکتا ہے کروہ کے مدن نظر کئی سجھاو دیے جاتے ہیں جیسے ایک چپ سو سک ڈال دینا چاہیے ستھان سے ہٹ جانا چاہیے بولنے سے پہلے دس گن چاہیے اسے پال نہ نہیں چاہیے کارنوں کا پتہ لگانا چاہیے محول کو ہنس ہسا کے ڈال دینا چاہیے help لے لینی چاہیے اتیاد یہ سب ایسا ہے کہ شیر کے سامنے آنے پہ سوچ کہ بچاو کیسے ہو مان لینا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہے پر ہاں دماغ تھنڈا ہونے پہ ہم اماندار کوشش کر سکتے ہیں اینگر مینیشمنٹ کے لئے ساتھیو کرو پانی اور آگ کی طرح ایک اچھا سرونٹ ہے but a very bad master اینگر کی اینرجی مائنس ہرٹس میں ہوتی ہے گھر پریوار کے پریویش میں کرو اپنا ورجس رکھتا ہے پورا ویقت کیے جانے کی تنینسی ہوتی ہے کیونکہ وہاں ہم for granted لے سکتے ہیں اسی لئے لیتے ہیں پریجنوں کو وہاں ہمیں کروڈ سے اپنی پرتشتہ پہ آنچ آنے کا بھائی نہیں ہوتا کروڈ بڑی چالاکی سے پہچان لیتا ہے کمزور ویقتی کو اس لئے وہیں سب سے ادھک کوپ بھوچ بنتے ہیں ارجا کے سطر پہ تھوڑی نے کیے کی تو کروڈ کو شانت ہونے میں مدد ملتی ہے نجی سمندھوں میں سویکار پورن منین سویکار اور unconditional love ہی ایک ماتر ہتھیار بھی ہیں healing بھی مات ہتھ کام کرنے والوں کے لیے servants یا اجنبیوں کے لیے unshakable compassion وکسط کرنا ہی ہمارا دائتو ہے شما شیلتا ادارتا سنہ دیالوتا اور سویکار بھاو کے ساتھ جب ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے کروڈ کو بھی اجانے میں بام لگا رہے ہوتے ہیں ہیل کر رہے ہوتے ہیں سویکار میں بہت بڑی طاقت ہے اور معافی کے ساتھ مل کر یہ کسی بھی کروڈ میں لینا چاہیے to be handled with care concern and love یہ جگ کوٹھی کاٹھ کی چہند شلاگی آگ بھی تر رہے سجل موے سادھ ہو ابر بھاگ اپنے کمنٹس سے ضرور افغد کروائیے گا جلد ہی پھر ملیں گے جہن